اسلام علیکم آپ سب کو میری چینل پہ ویلکم خوش آمدی تو جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی تندوری ران کی ریسپی شیئر کرتی ہوں کرنی تو میں نے پہلے تھی یعنی کہ اس سے پہلے میرے تھا پروگرام کے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں بس ٹائم ہی نہیں ملا بنائی تو تھی لیکن میں ریسپی نہیں کر سکی نا تو پھر بچے بھی بہت پوچھ رہے تھے کہ ماما کیسے آپ بناتی ہوں حالانکہ میں انہیں ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ ایسے بناتی ہوں لیکن وہ پھر بھول جاتے ہیں تو اس کے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج اس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو چلے آئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور مزیدار کی زنگی ران بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ ران ہی چاہیے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ادھر سے لی ہے بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی ہے اور اس کے یعنی کہ تقریباً ہاف سے تھوڑی زیادہ ہے تو تھوڑا سا گوشت اترا ہوئے تقریباً دو کلو کے قریب تھی نا تو اس کو لا کے اب میں نے تو یہ چھوڑی کی مدد سے یہ دیکھیں چھوٹی چھوڑی ہے یہ والی نا تو اس کی مدد سے نا سارے اس کے اندر آگے پیچھے سارے چاروں طرف اس کے سراخ ایسے کرنے ہیں تو اب بعض لوگ فوق کی مدد سے بھی کرتے ہیں لیکن وہ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں نا تو یعنی کہ اس سے چھوڑی کے ساتھ اگر آپ کریں گے نا تو اس کا زیادہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا نا تو اب جو سراخ کر لی ہیں تو اب آپ نے ایک بڑے سے برطن میں پانی لے لیں اس کے اندر پانی ایڈ کریں اور اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جس کے اندر یہ جو ران ہے نا یہ ڈوب جائے تو اب اس پانی کے اندر ہم دو ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک کے ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ چار ٹیبل سپون کے قریب ہم نے وائٹ وینگر یعنی کہ سفید سرکہ جو ہوتا ہے وہ ایڈ کرنا ہے اور اس پانی کو مکس کر کے ہاتھ کی مدد سے زیادہ مکس کر کے تو آپ نے یہ جو ران کے اندر ہم نے سراخ کی ہے نا اس کو آپ نے اس کے اندر رکھ دینا ہے اور اس کو ہم تقریبا تقریبا دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو اس پانی کے اندر ہم رکھیں گے اور جب تک ہماری ران اس پانی میں ریسٹ کرتی ہے تب تک ہم اس کو میرینٹ کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں تو جی کوشت کو میرینٹ کرنے کے لیے میں نے ایک قبطہ ہی کا لیا ہے دو ٹی بل سپون ایڈرک لرسن کا پیسٹ ہے اور دو ٹی سپون میں نے نمک کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ دو ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پورٹر لیا ہے اور دو ٹی بل سپون میں نے تکا بوٹی مسالہ کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے دو ٹی سپون زیرہ پورٹر لیا ہے اور دو ٹی سپون دھنیا پورٹر ہے اور اس کے ساتھ دو ٹی سپون میں نے چلی فلیکس لیے ہیں اور اب ان سب چیزوں کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا اور ایک زبردست قسم کی پیش تیار ہو جائے گی تو جی اب ہم نے یہ جو ہماری راہ نے اس کو پانی سے نکال کے صاف کر لیا ہے اور اب اس مسالے کو اتنی اچھی طریقے سے اس کے اوپر مسالہ ہے کہ بس سارا مسالہ جو ہے اس کے اندر چلا جائے اور کوشش کرے کہ انگلیوں کی مدد سے جو سراخ ہے ان کے اندر بھی مسالہ چلا جائے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے سارے کا سارا مسالہ جو ہم نے بنایا تھا وہ سارا اوپر لگا دیا اور اچھی طرح سے یہ میرینیٹ ہوگی ہے تو اب اسے ایک کسی بھی پلاسٹک بیگ کے اندر وہ آپ ڈال کے تو اس کو فریج میں رکھ دیں اور یا کوئی اگر آپ کے پاس کوئی برتن ہے تو رکھ دیں کیونکہ برتن میں کسی میں رکھیں گے نا تو وہ فریج جو ہوتی ہے نا وہ بہت بھر جاتی ہے تو پھر میں ایسے پلاسٹک بیگ میں سپیشل گوشت بغیرہ رکھنے کے لیے ہوتی ہے تو اس میں ڈال کے تو پھر میں اس کو رکھ دوں گی تو جی اب بھی تو فیلال بنانے کا تو پروگرام تھا کہ میں دوسرے دن بنا ہوں لیکن وہ پھر بچے نہیں آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلے جب وہ آئیں گے تو پھر میں پکا لوں گی نا تو پھر میں نے اسے ایک دن فریج میں رکھنے کے بعد اس پھر اسے میں نے جو ہے فریزر میں رکھ دیا تھا تو آج پھر جب بچے آنے لگے تھے تو پھر بس ایکسائیٹمنٹ میں جلدی جلدی سے میں نے نکال کے تو اون میں اس کو ڈال دیا یعنی کہ فریز ہوئی ہوئی کوئی میں نے ڈال دیا تھا تو پھر مجھے یاد ہے میں نے تو اس کی ویڈیو کرنی ہے پھر اس بچاری کو میں نے دوبارہ سے باہر نکالا اور پھر آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں اور اب اس کو دوبارہ سے میں نے لپیٹا ہے اور اون کے اندر رکھ رہی ہوں اور تقریباً دو گھنٹے بعد جو ہے نا اس کو میں اب نکالوں گی تو جی اب یہ دیکھیں جی میں نے دو گھنٹے بعد اس کو باہر نکالا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑی سی سوفٹ ہوگی ہوئی ہے تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی تیز دھار چھوڑی کے ساتھ بڑی والی چھوڑی کے ساتھ ایسے بڑے بڑے سے کٹ لگانے ہیں اور جتنا بھی اس کا سوپ جو نیچے گرہ ہوئے نا وہ آپ نے چمچ کی مدد سے اٹھا کے تو اس کے اندر دوبارہ سے ڈالنا ہے ان سروہوں کے اندر نا تو ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ جو بھی ٹیسٹ فلیور اور جو بھی یہ آپ نے مسالوں میں ڈال لیا نا تو جو اندر والا گوشت ہوتا ہے نا نورمالی اس کے اندر ٹیسٹ نہیں آتا تو وہ سارا فلیور اندر والے گوشت کے اندر بھی آ جائے گا نا جو اندر کا گوشت ہے نا اس کے اندر بھی سارے مسالوں کا آپ کو ٹیسٹ آئے گا تو نورمالی جب بھی آپ کھاتے ہوں گے تو آپ کو فیکی فیکی لگتی ہے ران نا یا گوشت روست کوئی بھی ہو اگر آپ ایسا کریں گے نا تو وہ ٹیسٹ سارا اندر چلا جائے گا تو جی اب دوبارہ سے اس کو پیک کر کے تو میں مزید دو گھنٹے کے لیے اس کو پھر سے اوون میں رکھوں گی اور جی یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے اس کو پیپر کے ساتھ پھر دوبارہ سے پیک کر دیا اور آپ نے ایسا پیک کرنا ہے کہ جو بھی اس کے جوسٹ نکلے نا ران کو پکاتے وقت وہ باہر نہ آئیں تاکہ وہ ان کے اندر ہی پکتی رہے نا اتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پیک کرنا ہے اور اب بھی اسے دو گھنٹے کے لیے دوبارہ سے میں نے رکھ دیا ہے اوون کے اندر اور جی ماشاءاللہ اب دو گھنٹے بعد کا ریزلٹ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل تیار ہو گئی ہے پک گئی ہے یہ ران ہماری تو جی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری ران تیار ہو گئی ہے اور ران پک جائے نا تو یہ جو اس کا سائیڈ میں ہڈی ہوتی ہے نا یہ خالی ہوتی ہے یہی اس کے زیادہ سگنیچر ہے یہی سائن ہے کہ یہ اب بلکل کمپلیٹ طریقے سے پک گئی ہے اور جو بھی اس کا جوس بغیرہ تھا پیپر کے اندر وہ سارا آپ نے دوبارہ سے نا اس کے اوپر ڈال دینا ہے میں نے اس ران کے اندر کسی قسم کا کوئی آئل یوز نہیں کیا اور یہ بلکل اپنے ہی فیٹ کے اندر یہ جو ران ہے نا یہ تیار ہوئی ہے اور سارے سپائسز اور جو بھی میں نے ڈالا تھا جو کچھ وہ بلکل برابر کیس کے اندر ہے یعنی کہ رچ بس کی ہے نا اور اتنی مزے کی تھی نا اور سوفٹ اور جوسی بہت ہی مزے کی تھی اور بہت زیادہ ٹینڈر ہو گئی ہوئی تھی تو جی ابھی بس کھانا ریڈی ہو گیا ہوا تھا تو ابھی اس کو ٹیبل پر لا کے رکھا ہے اور دیکھیں کتنی اچھی اور مزے دار قسم کی لگ رہی ہے اور سب دیکھیں نا اتنے حیران ہو گئے تھے کتنی چھوٹی سی ران ہے تو ہم کیسے سارے کھائیں گے تو بس اتنا مزہ ہے نا سب نے ہر تھوڑی تھوڑی کھائی لیکن سب کا بہت ہی زیادہ اچھی لگی تھی اور پھر میں نے ان سے پرومیس کیا ہے کہ ابھی نیکس ٹائم جو ہے نا بڑی پوری فل ران لے کے آنگی تو وہ پھر میں بناوں گی نا تو ابھی تو بس میں نے ایکسپیریمنٹ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگ کو پتا چل جائے کہ میں کیسے ران کو میرینیٹ کرتی اور کیسے میں بناتی ہوں نا کس طریقے سے سمپل طریقہ کوئی اتنا یعنی کہ ہترناک اور زبر بڑا طریقہ نہیں ہے بس اچھا ہے سمپل سے طریقے سے یہ بن جاتی ہے تو بس جو بھی سٹیپ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کی ران بھی بہت ہی مزے کی بنے گی اور بعض لوگ جو تھے ان کی ڈرائے ہو جاتی ہے بہت زیادہ نا حالانکہ میں نے اس کے اندر ایک کترہ آئل کا بھی نہیں ڈالا نا بلکل یعنی کہ اپنے ہی فیٹ کے اندر یہ پکی ہے حالانکہ اس کے اوپر اتنا زیادہ فیٹ بھی نہیں تھا اس ران کے اوپر آپ نے شروع میں دیکھی ہوگی بلکل نیٹ ان کلین تھی فیٹ سارا اس نے اتار کے دیا ہوا تھا نا لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ میں ہی پکی ہے جو بھی اس کے اندر تھا تو جی بس اب ماشاءاللہ انجوئے کر رہے ہیں ران کو تھوڑی تھوڑی سی کھا کے تو امید کروں گی کہ آپ کو آج کی میری یہ تندوری ران کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں ایک نئی اور مزہدار قسم کی ریسپی کے ساتھ تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ